دنیا کے نقشے پر کوئی جنگ اتنی قدیم نہیں اور کوئی نفرت اتنی پرانی نہیں جو آج تک ان دو قوموں کے رگوپے میں موجود ہے اور جس کا اظہار ان کی قومی پالسیوں اور خفیہ سرگمیوں میں بھی ہوتا ہے جتنی پرانی اور آج تک زندہ نفرت روس اور برطانیہ کے درمیان موجود ہے نفرت کے آغاز کی داستان کئی سو سال پرانی ہے اور اس کا تعلق تجارتی منڈیوں میں پھیلائی گئی ان داستانوں سے ہے جو سولوی صدی کے برطانوی تاجروں نے روس کے خلاف مشہور کی تھی یہ تاجر روس سے برفانی ریچ اور دیگر جانوروں کی کھالیں لاکر فروغت گیا کرتے تھے یہ اس دور کی بات ہے جب موسکو کے ایک شہزاد ایوان چہارم نے پندرہ سو سینٹالیس میں خود کو پورے روس کا حکمران کہلانے کا اعلان کر دیا اس دور میں اس منصب کو زارے روس کہتے ہیں ایوان نے اس کے ساتھ ہی اپنی سلطنت کو وسط دینے کا آغاز بھی کیا روس کے مقابلے میں اس وقت صرف ترکی کی طاقتور خلافت عثمانیہ موجود تھی ایوان نے خلافت عثمانیہ کی دشمنی میں یورپ کے ممالک سے بھی تعلقات استوار کرنا شروع کر دیئے پندرہ سو انہتر میں ہونے والی مشہور روس اور خلافت عثمانیہ کے درمیان جنگ اسی دور میں ہوئی تھی جس میں ترک سلطان سلیم کی افواز نے قاسم پاشا کی سبراہی میں ایوان کو مجبور کر دیا کہ وہ معاہدہ استمبول پر دستخط کرے جس کے تحت ترکی اور روس بظاہر دوستی کے رشتے میں منسلک ہو گئے تھے ایوان ایک کٹر آرثوڈاکس عیسائی تھا جسے چرچ کی مکمل حمایت حاصل تھی اور اسے عیسائیت کے وہ تمام نشانات پہنائے گئے تھے جو اس سے پہلے کسی بادشاہ کو ایک ساتھ نہیں پہنائے گئے جن میں حیات بکش درخت کی سلیب اور وہ ٹوپی بھی شامل تھی جسے کیف آف مونو مارک کہتے ہیں مونو مارک دراصل اس بہادر جنگ جو کو کہتے ہیں جو تنہا جنگ کرتا ہے اور مخالفین پر بھاری ہوتا ہے ایوان نے برطانیہ کے تاجروں کو اپنے ہاں کام کرنے کی اجازت دی اور پندرہ سو اکی آون میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح موسکووی کمپنی کے نام پر ایک تجارتی کمپنی قائم کی گئی جس میں لندن کے بڑے بڑے تاجر حصے دار تھے جس طرح مغل بادشاہ جہنگیر کے دربار میں سولہ سو چودہ میں سر تھامس رو تجارتی سفارت لے کر آیا تھا ویسے ہی اس سے بہت پہلے پندرہ سو تریپن میں ریچرڈ چانسلر فن لینڈ کے ساحلوں والے بحر سفید کو عبور کرتے ہوئے موسکو کرمنل پہنچا اور ایوان کے دربار میں حاضر ہوا ایوان نے فراق دلی کے ساتھ اسے بغیر کسی ٹیکس یا کسٹم ڈیوٹی کے تجارت کی اجازت دے دی یہی سے روس میں برطانوی چالبازی اور دھوکہ دہی کی تاریخ کا آغاز ہوا کمپنی کے تاجر روس سے برفانی ریچ اور دیگر جانوروں کی خالیں جب لندن میں فروغ کرتے تو ساتھی ایوان اور روس کے شہریوں کی من گھڑت خون خار داستانیں بھی سناتے اس کا مقصد یہ ہوتا کہ خریدنے والے کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ خالیں بڑی مشکل سے حاصل کی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس طرح یہ چالاک برطانوی تاجر ہر خال کو دگنی قیمت پر فروغ کرتے تھے اس کے بعد یہ تمام قصے صرف لوگ داستانوں تک محدود نہ رہے بلکہ برطانوی تاریخ، سفارتکاری اور پالیسی کا حصہ بھی بنتے چلے گئے اور یوں ایوان کا نام ایوان خون خار یا ایوان ڈراؤنا مشہور کر دیا گیا اور یہ نام آج بھی مستعمل ہے قصے کہانیوں سے ہوتی ہوئی برطانیہ اور روس کی نفرت کی یہ داستان اس وقت اپنے عروج پر جا پہنچی جب برطانیہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت کے طور پر اُبھرنے لگا جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا خلافت عثمانیہ کی قوت و طاقت بھی اپنے عروج پر تھی اور روس اپنے جگرافیے کے برفانی حسار سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کشمکش کا مہور یوکرین اور کریمیا کے ساحلوں سے جڑا وہ سمندر تھا جسے بحرِ اسفت کہتے ہیں اور جو آج بھی دو ہزار بائیس میں ویسی ہی ایک خون ریز جنگ کا مرکز و مہور بن چکا ہے اکتوبر اٹھارہ سو باون سے لے کر فروری اٹھارہ سو چھپن تک پانچ ماہ کریمیا کے جزیرے پر شدید جنگ ہوئی جس میں تقریباً سات لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے یہ جنگ دراصل مشرقِ وسطہ پر اقتدار کی جنگ تھی مشرقِ وسطہ پر اقتدار ایک ایسا خواب ہے جو سلیبی جنگوں کے دوران یورپ نے دیکھا تھا جس کے نتیجے میں دس سو چھانوے سے بارہ سو اکہتر تک ایک سو ستتر سال پورا خطہ خاک و خون میں نہلایا گیا تھا کریمیا کے جزیرے کی جنگ میں روس کی طاقت کو روکنے کے لیے برطانیہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا ستمبر اٹھارہ سو تریپن کی تئیس تاریخ کو برطانیہ کے بحری بیڑے کو استمبول کے ساحلوں پر جانے کا حکم ملا اور چار اکتوبر کو ترکی نے روس کے ساتھ جنگ چھیڑ دی روس برطانیہ اور خلافت عثمانیہ کی متحدہ افواز نے کریمیا پر حملہ کر دیا روس کے ساتھ دشمنی برطانوی عوام کے رگو پیم میں ایسی دور رہی تھی کہ اسی مارکے پر مشہور برطانوی شاعر ٹینیسن نے اپنی مشہور رزمیا نظم یہ نظم ان تمام خطوں میں جہاں برطانوی حکمران رہے سکولوں کے نساب میں شامل کی گئی آج بھی پاکستان کے نساب میں یہ نظم موجود ہے اس نظم میں ایک ایسی برطانوی فوجی کمتی کا ذکر ہے جو صرف چھے سو سپاہیوں پر مشتمل تھی اور جن کے پاس کوئی اور اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف تلواریں تھیں جبکہ ان کے مقابل روس کی افواج توپوں اور بندوقوں سے لیس تھی شاعر کے مطابق یہ جانساروں کا خودکش حملہ تھا جو نہتے برطانوی سپاہیوں نے کیا تھا نظم ایک ایسے ماحول کی اکاسی کرتی ہے جس میں چاروں طرف توپے تھیں اور سپاہیوں کو موت کی وادی میں اتار دیا گیا تھا نظم میں توپوں کے دھیانوں کو دوزک کے دروازوں کے طور پر بتایا گیا ہے جہاں سے شولے نکل رہے تھے بندوقوں سے جو دھوا نکل رہا تھا اس کی تاریخی میں یہ سپاہی اپنی تلواروں سے روسیوں کے سینوں میں اتر گئے ان بہادروں میں سے چند ہی فتحیاب ہو کر لوٹے تھے مگر وہ جو اپنے گھوڑوں کے ساتھ ہی مارے گئے اب تک برطانیہ کے ایسے ہیرو ہیں جو اپنے وطن کے لیے موت کی وادی میں اتر گئے نظم کے وہ دو مصرے آج بھی جنگی تاریخ کی علامت ہیں اور انہی مصروں سے فوج میں آرڈر ایز آرڈر کا تصور نکلا ہے یہ مصرے تھے یہاں یہ سوال پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں کہ ایسا کیوں ہے بلکہ ہمیں صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے یا مر جانا ہے اسی جنگ سے ایک اور تاریخی کردار نے بھی جنم لیا جسے فلورنس بلبل یعنی فلورنس ناچنگیل کہا جاتا ہے وہ خاتون جو جنگ میں زکمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اس خاتون کو برطانوی تاریخ میں نرسنگ کے شعبے کا بانی کرا دیا جاتا ہے اس دور میں ایک اور قوت بھی دنیا کے نقشے پر موجود تھی جسے آسٹری ہینگری سلطنت کہتے تھے جب اس نے روس کے مقابلے میں ترکی اور برطانیہ کا ساتھ دینے کی دھمکی دی تو روس فوراں تیس مارچ اٹھارہ سو چھپن کو پیرس معاہدے کے تحت اپنے کچھ جنوبی علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا بحر اصوت کو کھلا سمندر قرار دیا گیا اور جنوب دریا میں ہر قوم کو کشتی رانی کی اجازت مل گئی جاری ہے موسیقی 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 موسیقی